اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان انیک احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انیک احمد سپورٹ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آج کی اس ویلاغ میں جو ہے خواجہ فری یونیورسٹری آف انجیننگ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر کلچر فیسٹیویل کا انعقاد کیا گیا ہے تو آج یہ کچھ دو سہباب ہیں جو ہمیں مل گئے ہیں ہماری ڈپارٹمنٹ کے ہیں جناب جناب علیکم اسلام علیکم اسلام بڑی ہے یہ بابر ہے وہ ہونے والی ہے یہ ارون کے آپ کو نظرہ رہی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم سر کیا حالی سر الرجلس لوگوں کی ڈریسنگ بہت سینسل چھی ہے اسی حوالے سے اور ان کی مطلقے جو کیاپس ہیں ان کی مطلقے یونیکنس ہے وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے تو اس لئے ہم نے یہ مطلق سیلیکٹ کیا اس لئے تاکہ ان کی یونیکنس ہم اپنے اس ایریا میں بھی شو کروائیں اس ایریا میں ہمارے باقی تو ہیں کلچر لیکن یہ کلچر نہیں تھا زیا بھے کیا حال ہے اللہ بھاک کا شکر ہنیک بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک 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 یہ زیا بھے اب کیا بن کے بیٹھے ہوئے یہ ہمارے پاکستان کا تقریبا سیونٹی پرسنٹ پنڈ دیہات کا کلچر شو کر آیا گیا آپ کو تقریبا ہر چیز اس آپ سے پنچائد لگی ہویا یہ سردار صاحب ایٹھے ہوئے ہیں لوگ ہیں پیسلا کرنے والے ہیں یہ سردائی بنا رہے ہیں اب بیک کیمرہ میں دکھائیں گے بیک گراؤنڈ پر جو مارا ویلیج محول ہوتا ہے مشارہ ہماری بہنیں ہیں تعداد میں کم ہے لیکن بہت ایسی تیاری کیا انہوں نے ہمارا کلچر تو یہی کلچر ہے ہم اس کو بھول گئے ہیں یہ اور بات ہے ہمیشہ جو ریالیٹی ہوتی ہے وہ ریالیٹی ہے حقیقت حقیقت ہوتی ہے یہی سب کچھ ہے بیسکلی حقیقت میں تو یہی سب کچھ ہے اس کا مطلب ہے کہ کافی جو ہے نا انسان ہے بیجر حقیقت کی طرف آتا ہے جو جینور زندگی ہے اس کی طرف آتا ہے اور اپنے جینور ریو سورس کی طرف آتا ہے ماشاءاللہ بڑا اپنی سیڈ کیا آپ نے ماشاءاللہ بہتا ہے آپ کا خود ناے مومینہ مومینہ مہ آپ کا کون سالا دبارٹمنٹ ہے ہمارا 내 تمامائٹکس دیپارٹمنٹ ہے میتھومائٹس ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کو کون سے کلچر دیا گیا پکتون کلچر دیا گیا ہے میتھومائٹس ڈیپارٹمنٹ کو اس کلچر منانے کا مقصد کیا ہے جو روایات ہیں چاہ boost کلچر کہتو اسیانہ و بات آتا کے نظر کہ ہمارا کلچر تانی Warren اور یہ چیزیں بتاتا ہے کہ پکتون لوگ مہادر ہوتے ہیں اور ان کے روایات ہیں کہ وہ خوددار ہوتے ہیں اور بہت مہمان آواز ہوتے ہیں تو وہی چیزیں کھانا پکتون کلچر میں کیا کیا ہے کیونکہ اب ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو جس یہ ایک چیزیں دوبارہ ان کو یاد دہانی دلانے کے لیے ہماری کلچر ایسے ہیں اور پکتون کلچر ایسا اور اس پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اوکی مہم تینکیو تینکیو سو مچ اسلام علیکم بلال بے کیا حال ہے کیا حال چالیں ٹھیک تھاک شکر اللہ ٹھیک ہے اللہ کا شکر بلال بے یہ آپ کیا بنے ہوئے ہیں یہ سر ہماری روایت ہے اس کلچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روایت کو برقرار رکھیں بھولیں نہ اسے جیسے نیکس جن نیشن آر یہ اس کو بھی بتائیں کہ ہمارا پنجابی کلچر ہے کیا ٹھیک ہے وہ بھولنا پائیں ان کو بتائیں پنجابی کلچر میں کیا کیا چیزیں شاملتی پرانے وقتوں میں ہم کیا کرتے رہے ہیں وہ ان کو بتائیں گے تو ان کو بتا چلے گا نہیں تو نیکس جن نیشن آپ کو بتائیں کیسی ہے بلکل بیش ہے کیسی ہے اتنا نلی بھئی آپ کو کونسا دیپارٹمنٹ ہے یہ سوفٹر انجنرنگ سوفٹر انجنرنگ بھئی آپ کو کونسا کلچر دیا گیا اس دیپارٹمنٹ کو چولستان جی چولستان چولستان کلچر دیا گیا ہے بھائی کو اور اس کلچر کو منانے کا مقصد کیا ہے بیسیکلی یہ کلچر منانے کا مقصد یہ ہے کہ نا ہم بتاتے ہیں کہ مطلب دوسرے کلچر سے یہ ڈیفرنٹ ہے یا نہیں مطلب چولستان بلوچستان سے ڈیفرنٹ ہے سندھ والوں سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح ان کا کھانا بینہ جس طرح ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے رہن سینڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے شادی بیاج ان سے ہوتے ہیں ان کا وہ ڈیفرنٹ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بتائی گئی ہے ٹھیک ہے اور کپڑے بغیرہ جو ہم پہنتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کس طرح مطلب اڑتے ہیں کیا ان کا ہوتا ہے تو یہ بتائیں شمیلہ خان صاحب ہے جو ہیڈ آف ڈی ڈیپارٹمنٹ ہے ہوتی کلچر کی مطلب ہمارے ہی ڈیپارٹمنٹ کی ہیڈ آلٹ ہیں تو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا حال ہے الحمدللہ مہم یہ جو کلچر دیا گیا ہے ہمیں کون سا کلچر دیا گیا ہے پنجاب کلچر جو ہم لوگوں کی پہچان ہے پنجابی کلچر جو ہے وہ ہوتی کلچر کو دیا گیا ہے اور اس کلچر کو منانے کا مقصد کیا ہے ویسے اس کلچر کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارا پنجاب ہے وہ بیسک ایگری کلچر پہ ہی لیڈ کرتا ہے اور ہماری جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ ساری ایگری کلچر سے ہی آتی ہے اور ہوتی کلچر جو ہے وہ مینلی اس کو لیڈ کر رہا ہے اس کا ایک بیسک میجر ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم لوگوں نے پنجاب کلچر جو ہے وہ چوز کی ہے مہم اس کلچر کے حوالے سے جو ہے وہ نیو جنیشن کو آپ کیا میسیج دینا چاہئے ہم لوگوں کو اپنے پرانے پریویس جو ہم لوگوں کا تریڈیشنل کلچر ہے اسے ہم لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے ہمیں اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے جیسے میڈیا جو ہے ان دنوں کو منانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے تاکہ ہم لوگ اپنی روٹس کے ساتھ جھوڑے رہے ہیں ہمارا تریڈیشن ہمارا کلچر ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اس کلچر کو اس تریڈیشن کو جو ہے وہ پروان چڑھایا تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ جوز کیا اور ہم اس کو پر موڈ کرنا چاہ رہے ہیں اوکی مہم تھینکیو تھینکیو سو مچ سر آپ کا کون سا ڈیپارٹمنٹ ہے الحمدللہ بائیو کمیسٹری بائیو کمیسٹری کمیسٹری گریٹ ہو گیا سر آپ کی ڈیپارٹمنٹ ہے کون سا کلچہ دیا ہوا ہے الحمدللہ وہ عربی سپریر زین ٹھینک عربی کلچر صحیح صحیح عربی کلچر آپ عربی کلچر بائیوٹیفول فیسز آف عربی کلچر بے شک بے شک واقعی یہ سارے بیوٹیفول فیسز ہی بیٹھے ہوئے الحمدللہ اس کلچہ کو منانے کا کیا مقصد ہے ہم اس کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ عربی لوگ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں صحیح یہ ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیسا پہنتے ہیں کیسا لوگوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں وہ خوش اخلاق ہیں ان کے زندگی وہ کیسے بسر کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ موجود ہیں اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ کے ڈرکٹرہ ساجے ساتھ تو ان سے جو ہے وہ کچھ پوچھتا ہاتھ کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیا حال ہے آپ کا اللہ حمدللہ بلکو ٹھیک ٹھیک ہے خیریت ہے بلکو ٹھیک اللہ حمدللہ سر یہ جو کلچر جو ہیں مختلف ڈیپارٹمنٹ میں بنائے جا رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے سر اصل میں کیونکہ ابھی انٹر سمیسٹر ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں بچوں کو ایک دو یہ ہے کہ تریکلر ایکٹیوٹیز میں انوالو گیا جائے بچے جو ایوان کے نئے سٹوڈنٹس جو آئے ہیں یعنی نیو کم آرس ان کو اس طرح سے ویلکم بھی کیا جا رہا ہے اور دوسرا ان کو ایک طرح سے انٹرٹین کیا جا رہا ہے اور ان کے دوسر ان کے درمیان انٹر ایکشن کرنے کے لیے یہ تمام ایکٹیوٹیز کیا جا رہی ہیں اور یعنی ہر جو بھی جس تریڈیشن سے اپنے تریڈیشن کو ایکسپریس بھی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے تریڈیشن کو ایکسپریس کر کے اپنے یعنی بتاؤ سکے کہ ہمارا تریڈیشن کس طرح ہے اس طرح کی ساری تریڈیشن ہو ساری دوش کس دوش کس دوش